بسم اللہ الرحمن الرحیم یاکر حافظ و یاکر حسنانی میرے پاکستانیوں جذر بھی آپ ہیں آج میں آپ سب کو عید ببارے کہتا ہوں اور میں افسوس سے کہتا ہوں کہ میرے لئے یہ سب سے تکلیف دیکھتا ہے وہ تکلیف دیکھتا ہے کیوں ہے کہ دس ہزار کے عیدگر ہمیں ایک دیکھتا ہم نہیں پتا کیونکہ ہمیں بتاتے نہیں ہیں اور ہر بلد نئے لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں لیکن دس ہزار کے عیدگر ہمارے کارکنان جنوں میں اور جنوں میں پرے حالات میں رکھے گئے ہیں ایسے رکھا وہ ہے جیسے کہ کوئی خطار ہیں کوئی درستگرد ہیں ان کو پوری طرح کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو اتنا ان کے پر ظلم کریں یا ان کو ایسی بری حالات میں رکھے کہ وہ آئی اسوں کے پارٹی چھوڑ دیں ان کے جو کھار والے ہیں بیوی بچے ہیں ماں واپ ہیں وہ آج ایس پر کیا کر رہے ہوں گے کیا ان کے پر گزر رہی ہوگی کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کب باہر آنے ایک بیر سے ہوتی ہے باہر لکھتے ہیں پلیس پکڑ کے پھر سے لے جاتی ہیں ان کو جن میں کوئی اور کوئی اور ان کے اوپر کیس پر آ جاتی ہے کانون کے نام کی چیز ہے کوئی نہیں اب مکمل طور پر جنرل کا کانون ہے جو طاقت بار ہے وہ جو مرضی چاہے وہ کرے وہ چاہے سپریم کورٹ کے فیصلے سنے یا نہ سنے عزاز کو جج کی بات مانے یا نہ مانے کوئی فرق کیوں کو پڑھتا کیوں کہ اس وقت جس کے پاس داگت ہے وہ چھو مرضی چاہے کر سکتے ہیں تو اس لیے ان کے گھروں میں کیا گزری ہوگی یہ میرے جو دس ہزار گیت کے جو کارکون سپیچیل میں میں نے کس کیے یہ بھی تقلیف میں گزار رہا ہوں اس کے بعد اس کے علاوہ ہمارے پلٹیکل لیڈرز ہیں میں ہم کو یہ دن بارے بھی کہتا ہوں سلام بھی کرتا ہوں کیونکہ ان کو صرف اس لیے جیلو میں رکھا ہوا ہے اور ان کے اوپر ہر قسم کا پریشر ڈال رہے ہیں کہ بس وہ ایک لاز کہتے ہیں ایک جمعہ کہتے ہیں کہ میں تیری کے ساتھ چھوڑا پھر سب کچھ معاف ہو جاتا ہے جس طرح پوچھا گیا ایک سوال پریس کانفرنس کے دوران آئے ایلٹی آئی کے کہتی بتائے کہ یہ اترے بڑے عظام لگائیں وہ بغاوض کے اور دہشت کرتے ہیں لیکن وہ پارٹی چھوڑ پر تو سب معاف ہو جاتا ہے تو وہی وہی ان کے اوپر پریشر ڈالا ہوا ہے تو میں آج ان کو سلام بھی کرتا ہوں ہمارے خاص طور پر جو خواتین ابھی تک پچاس خواتین صرف لوہر کے لیل میں ہیں جس پر ڈاکٹر یاسبین اور آلیا حمزہ ان کو میں خاص طور پر حراج تحصیل پیش کرتا ہوں ان کے دلاوہ پر جو اور ہوتی ہیں لیکن ان کے پر پورا زور لگایا گیا ہے کہ یہ پارٹی چھوڑ دیں یا یہ اپروور بانے اپروور بنے کا مطلب بھی یہ امران صاحب نے ہمیں گاہ سکتے کہ باجا کے چلاو کراو کرو تو اس لیے اگر وہ یہ کہتے ہیں تو ان کو جن سے لگا دیا گیا اور باقی جو پہلے سٹالورڈ سے پر شیریاں رکھ رہی دیئے ہیں جو صرف اس کے اوپر جو گزری ہے ان کی بیوی کو اٹھایا ساتھ پھر ان کو بکر بیوی کو پکڑا بچوں کے ساتھ پکڑنے کی کوشش کی اور جن حالات میں رکھا وہ جو دیت سل ہوتا ہے اس کے اندر چھوٹے سے کمرے توڑنے کے لیے علی محمد جتنا پریشن اس کے بار بار اس کو پھر زیر میں لے آتے ہیں اور یام یام حمد شید اجاز چودری عمر شیمہ عمر شیمہ کی ٹیوی کو پکڑنے کی زیر میں آتے ہیں اس کا کیا قسم ہوگا صرف توڑنے کے لیے کہ کسی طرح یہ کہہے کہ ہم دلیکن صاحب چھوڑے اور میں جس سے اپنے اور سٹالورٹس ہیں میں ان کو آج خاص طور پر آج سلام کرتا ہوں یہ مبارک کی کہتا ہوں اس کے علاوہ میں آج یہ آج کرنا چاہتا ہوں سوڑا لوگ ہمارے شیمید ہوئے گولیاں مارے گئے ان کو ناو میں کے بعد کوئی ان کی بات ہی نہیں کرتا کہ سولان لوگ جو کنفرارمڈ ہمارے پاس ہے جو کشاندے ہوئے اس کے علاوہ ناو اور ہے لیکن ہم یہ کنفرارمڈ کرسکتے ہیں کہ ان کے جو گھاڑ والی وہ چھوڑے ہوئے ہیں یہ جو دیکھشت اور یہ جو خوف کی خضا بنائے ہوئے ہیں وہ چھوڑے ہوئے ہیں اور وہ کنفرم نہیں کرتے بولتے بھی نہیں ہیں سوڑا کنفرارمڈ ہے پچیس کنگولیاں لگیں جن سے شہید ہوئے ہیں اس کے علاوہ دو دو ناظوانوں کی ڈانگیں کٹھ گئے ہیں اور ایک بیٹھ میں گولی لگیں جس کی وجہ سے وہ پیرلائز ہوگی ہیں بیٹھے کہ میں مکمل طور کیا ہے کوئی انویسٹگیشن نہیں ہوئی کوئی نام نہیں لیتا بلدن جلی میں خود کہتا ہوں کہ ان کے جو جنہوں نے بلدن جلائی ان کے علاوہ دیکھشن دینا چاہیے انہوں نے جن کیا ہے لیکن کوئی بات کرے گا کہ کون سے ملک کے اندر آپ پچیس لوگوں کو گولیاں مار دیں پچاس اور گولیاں لگیں کچاس کو اور گولیاں لگیں لیکن آپ پچیس لوگوں کو قتل کر دیں اور ایک کے پاس فائرہ انگیں یادتا ہونا کہ کسی پلیس پالیوں گولیاں لگیں کسی کو گولی نہیں لگ Comics کیونکہ جب بغابت ہوتی ہے تو وہ ہاتھوں سے بغابت ہوتی بغابت ہوتی ہے تو وہ ہزیار ہوتے آپ کے پاس یہ کیسی بغابت ہے کسی پس حزیاری نہیں کبھی کوئی فوج کے طرح بغاوت کر سکتا ہے ہاتھوں کے ساتھ ان کے بس بندوقی ہیں ہمارے ماشاءاللہ دنیا کی تقریف نہیں فوج ہے تو اس کیا ہم نے بغاوت کر دیتی ہے یہ ان لوگوں کو ناچھے بکنے جا کے فوج بچرائی کر دی پرامل اتجاج کرنا ہے جو ہمارا حق ہے آئیں کوئی پاکستان کا ایسا علاقہ نہیں جدر ہمیں اجازت نہیں ہے پرامل اتجاج کر دی برطانیہ کے اندر جو سب سے ان کی مقدس جگہا ہے وہ ان کا پرائی منسٹر کا ہاؤس ہے ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ ہر دوسرے در وہاں اتجاج ہو رہا ہوتا ہے پرامل یہ جمہوریت کے اندر ہوتا ہے یہاں تو ایسے بنا دیا کہ پرامل اتجاج بھی جو بھی وہ مل گیا پرٹوٹ پڑ گیا پرامل اتجاج بہاوت کر رہے تھے لیکن کسی نے اتجاج نہیں چالیس دن ہو گئے یہ بھی کچھا کہ یہ بھی پاکستانی تھے یہ تو پچیس لوگ ہیں جن کی سولان کی کنفرم اشارت دے وہ پوچھا نہیں جو بتا رہے دو لوگوں کی زلگیت آیا اور ان کی ٹانیٹ چلی گئے یہ تو پیرانائز ہو گیا بستر میں ہو گیا کسی سے نہیں پوچھا یہ کا قصور کیا تھا اگر یہ پرامل اتجاج کر رہے تھے تو کیسے بولی ہمارے ہی کیا کسی کماز کو اتجاج نہیں کسی کے پاس اتجاج نہیں اور یہ علیہ ہے ہمارا کہ طاقتور جو فیصلہ کرتا کوئی ہوتا ہے طاقتور نے فیصلہ کیا کہ جناب یہ بلاوہ جنہوں نے کیا ہے ان کو مارا کسی نے نہیں پوچھا کہ محضم ماشرے پر کیا دوسرے کو بھی باست ملتا ہے اپنی صفائی پیش کر لے گا پھر صحابیوں سے جو ہو رہا ہے عمران ریاض غائب ہے ابھی تک کوئی پتہ نکے در ہے چالیس دن ہو گئے ان کے گھر میں بچے ہیں بیوی ہیں وہ کیا اس کا کیا چھوڑتا کیا اس نے بھی بہت مکی تھی کیا وہ موقع بھی پیش کر رہا تھا تو کونسی جمہوریت میں اس کی اجازت لئی ہے چار بڑے بڑے صحابی مرچھوڑ کے بارے چلے گئے ہیں ایک نے بھی اعلان کیا ہے پرانا پچار سال پرانا میں صحابت کرتا ہے کہ جی میں آپ سیاست میں بات ہی نہیں کروں گا کیوں اتنا خوف ہے کیوں اتنا خوف ہے کہ دوسرا موقع نہ پیش ہو جائے کیوں میڈیا کے پر پورا کنٹرول کر لیا ہے کہ سارے میڈیا کا مو بند کر دیا جائے اور صرف جو سرکاری مرجن ہے وہ صرف میڈیا پر آ رہا کیوں ڈال ہے اگر آپ سچ اور حق پر کھڑے ہیں تو بولیں تو دوسروں کو آپ ثابت کریں یہ جو سارے حربے استعمال کیے جارے ہیں اس کا سب ایک مسئل ہے طریقہ انصاف کو ختم کرنا ہے ملک کی سب سے بڑی جماعت کو توڑنا درے ہوئے الیکشن سے اور یہ کب سے شروع ہوا ہے یہ جب سے رجیم چیز ہوئی ہے کہ امران خان کو جنہوں نے ہٹایا انہوں نے اب دوبارہ واپس نہیں آ دیتے اور ادھر سے دیکھ لیں پچیس میں کو جنہوں نے کیا کبھی پاکستان کی تاریخ بھی ہوا اندر فیس سے بند کبروں اپنے ملک کی تاریخ بھی ہوا ہے یہ تجھے بھگر دراؤں گا ہے ان کو پھینڈا لگائے گئے اور یہ دکھ کرے گئے پیچھے آٹھ سے گئے وہ نہیں ہوا تیس بائی الیکشن جیس کے سانتیس میں سے اس کے بعد مجھے قطب کرنے کے پوش تب ایک ہی کھڑی کا حصہ کہ امران خان کو اپنی آنے دیتا قطب کرنے کے کوئی بھی اللہ نے بچھا دیا اس کے بعد جیسی میں باہر دکھلا ابھی ٹھیک ہی ہوا تھا تین مینے تو مجھے ٹھیک کو نمل لگی اس کے بعد میں ٹھیک ہو رہا ہوا گھر پہ امرہ کر دی چوہ بیس گھڑتے گھر پہ ٹائٹ کیا رینجرز اور پولیسر اس کے بعد اس کے بعد مجھے اٹھارہ مارس کو قتل کر دیں گے کوشش کی ٹڈیشن کامپلنس جو در میں اپنی زمانت کے پاس لے جا رہا تھا کیوں یہ کہ امران خان نے ہم الیکشن نہیں کرتا اس سے اس کو نہیں آنے دینا ہم نے پاور پھر یہ جو ہوا ہے نو میں کو اب یہ نو میں کی میں پھر سے کہتا ہے تو انویسٹیگیشن تو ہو میں یہ کہتا ہوں کہ چلے ملٹری کورٹس کر دیں جنرل امران خان کو آپ یہ نزاز تو ملے نہیں ملٹری کورٹس ملے لیکن اس ملٹری کورٹ کے اندر مجھے موقع ملے لیکن ٹیلی وائل ہو سب کو پتا چلے مجھے اپنا موقع پیش کردے کا بات دیا جائے اور اپنا موقع جائے میں اپنا موقع جائے میں اپنا موقع دیتا ہوں کیونکہ کیا ہم سچ اور ہاتھ چانتے ہیں کہ پاکستان میں اچھی چیزیں آگے سے نہ ہوں یا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح تیریب انصاف ہو ختم اسی عید کے اوپر جتنی میں نے پاکستان میں مایوس ہی دیکھی ہے میں نے اپنی صلوگی پر ہی دیکھیں اور اس کی وجہ کیا ہے ایک دمائشی حداس ہے چودر امیدے کے اندر چھے پسند جب ملٹ بڑھا تھا اس کی طورت میں اضافہ اور آزا وہ آکے صفر پر آگئے انڈسٹری بند ہو گیا بیروزگاری ہے اٹھتیس فیصد ہے جو پاکستان کی تاریخ پر سب سے زیادہ ہے جب دنیا کے تر کیمتیں پیتیس پسند نیتے چلے گئے ہیں جو جس کی وجہ صرف ہوئی تھی جو تیل کیمتیں کمارٹی جی یہ سب پیتیس پسند نیتے چلے گئے ہیں اور ہمارے ملک میں تاریخی اندرشن ہم جب چھوڑی گئے ہیں بارہ مدی صدی تو مایوس ہی ہے تو مہاشی حداس ہے سب لیکن اصل مایوس ہی کی وجہ کیا ہے کہ دبائی میں جو اس ملک کے نام بڑے بڑے ڈاکو ہیں وہ سارے ملک کے دبائی بیٹھے ہوئے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں پاکستان کے مستقبل کا یہ ہے مایوس سے یہ وہ روگ ہے جنہوں نے پچی سال ایک دوسرے کی کرپشن قوم کو بتائی یہ نوے کے دیارے میں دوسرے دفعہ کرپشن میں گورنمنٹ گئی اور اسکیابشمنٹ نے ان کو گروایا کیونکہ ان کی کرپشن یہ کرپشن کر رہا ہے ان کی کرپشن کے جرس سے پہلی دفعہ ہے سارے مال پتا چلا پھر یہ یہ دیکھتا تھا غزائبہ پیپرمنٹ کے اندر آیا کہ شریف خاندر کیسے پیسے باہر سے باہر لگا رہا ہے دونوں بھوٹ سے پیسہ چوری کرنے باہر لگا رہے تھے یہ عزام دیر گئے ہیں ان کو اٹھایا جرد مشرف آئے انہوں نے گی کرپشن بتائی دنیا کو کہ انہوں نے کیسے ملک کو روٹا اور پھر رہنا رو دے دیا دس سال پھر روٹ آئی انہوں اب وہ لوگ آج بیٹھ کے جو مجھے لوگوں نے بوٹ دی تھی ان کو ان سے تنگ آکے وہ آج ملک کے مستقل کا فیصلہ کر رہے ہیں یہ ہے مائیو سی یہی ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے ان کی چوریاں بتائی ہیں انہوں نے ہمیں ہمارے جاتے لوگ کو بتایا کہ کون سے یہ جب فرانے ملک میں گئے تو وہ کون سا زرداری نے کانٹریکٹ کیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو انہوں نے پاکی ساری فوج کو بلدام کیا میمو گیٹ میں اور ڈال لیگز میں یہ وہ لوگ ہیں جن کی از پور ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے باہر کے اخباروں کے اندر ان کے جچے ہیں کرپشن کے کتابوں کے اندر ان کا بتایا ہوا کہ یہ کیسے دونوں جو نہیں کرتے ہیں یہ آج سارے ملک کے بیٹ کے ملک کی مستقل کا فیصلہ کر رہے ہیں یہ ہے مائیو سی آج پاکستان اس لیے لوگ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں نو لارڈ آپ کے پروپیشنل جب ملک سے نکل جاتے ہیں یہ ڈالر سے بھی زیادہ رقصان ہے جو ڈالر ملک سے باہر جا رہے ہیں وہ زیادہ رقصان ہے پوچھیں جب آپ کے ملک کے در قوالیٹی کے لوگ نہیں رہتے ہیں کنہ سے آپ ملک چلائے ہیں جو اگر شاکست خانم بنا پاکستان میں تو کنہ سے آئے سے سارے پاکستانی باہر قوالیفائیڈ لوگ جنہوں نے آپ کے شاکست خانم میں کام کیا تھا دس کیسے چھوڑ کے چلے گئے ہیں اور چاک ان کو ریپریس کیسے کریں گے ہیں اگر یہ ہی سعودی ریگیا میں دبائی میں بنتا ہے ایک کینسر ہسپٹل تو وہ بھائر سے لوگوں کو فورنگرز کو لیٹھے آتے کیونکہ ان کے ملک میں ایک سپٹیز نہیں ہے ہم وہ خوش اس پر بول کر ہمارے پاس ہر قسم کے پروپیشنل باہر بیٹھے ہوئے تو ان کو پاکستان لانا آسان نہیں ہوتا ہوتا بات ہے جب ان کو پہ اعتماد ہوتا ہے تو جو آج حالات ہیں یہ اگر دس ویسد شاکستان امریکل سنٹرٹ چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ ہر جگہ پروپیشنل جو نو لڑ لوگ جا رہے ہیں یہ اندار نہیں کہ اتنا بڑا نقصان کا ہوتا ہے پاکستان اور ہوتا جا رہے ہیں اس کے لئے مائیسی یہ ہے کہ ہندوستان کا جو امریکہ کے ساتھ مہدہ ہوا ہے اگر یہ جو ہمارے یہاں اس وقت ذہن بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اگر فرصت ملے کہ تحریکت ساتھ کو کیسے ختم کرنا اور ساری ایجیسیز لگی ہوئی ہے ملکس ساری ذات لگی ہوں ان کو ختم کرنا کے لئے اگر آپ کو فرصت ملے تو آپ پر خطرے کی گھنٹی بندی چاہیے ہیں کیونکہ بہت بڑا ہندوستان کے ذہن میں بھی بیلنس ہو گیا وہ ہمارے سے اپنے آپ کو بہت زیادہ ساتھ پر سمیٹھتے ہیں اور اگر ہمارے ریزرڈ چار اگر ڈالر سے بھی کم ہیں تو کیونکہ پانچ سو چھ سو اگر ڈالر کے ڈالر کے ڈالر کے ریزرڈ پڑھے ہوئے ہیں ان کے ٹکنالوجی کے اندر وہ بڑی تیسی سے آگے جا رہے ہیں اور ان سے جب کونٹرکٹ کھل گیا ٹکنالوجی میں نیوکلر پرگرم میں سوچ رہے ہیں کہ آگے وہ کدھر جا رہے ہیں اور ہم کدھر پزیم ہوئے ہیں ہم پزیم ہوئے ہیں کہ ایک پارٹی کو انجنیئر کر کے تو ایک پولیٹکل انجنیئر ہی ہو جائے ایک کچھنی پارٹی ہے اس پارٹی کو انجنی ووٹ اس کو اجری دیں اس کو دیں تاکہ وہ کٹرول ہو جائے اور ان کو پاس جائے سلامتے ہیں یہ کیل جاتے ہیں مرک کو کمزور کر اس سے مرک بہت مزید کمزور ہوگا اور وہ آگے پڑھ رہے ہیں وہ یہ سمجھ دیئے ہیں کہ جب ایک بیلنس ہو جاتا ہے تو ہاتھا ہوتا ہے بلک کو کیونکہ اگر روس نے اٹیک کیا یوکرین کو تو وہ سمجھیں وہ یوکرین سے پہنچ جانا طاقت بار ہے ہمیشہ یاد رکھیں کبھی اٹیک نہیں کیا جاتا اس بلک کو جو وہ سمجھے کہ ہمارے برابر کے ہیں یا ہمارا مقابلہ کر سکتے ہیں اتاب ہوتا ہے جب سمجھ دیں کہ یہ تو بلکل ہی بیٹھتے ہیں تھوڑا سا دھکا دیا گے تو ماشی طور پر میں لے گر جائے گے اس کی ہے میں سارے مرک کو سوچتا ہے جس کی وجہ سے میں بار بار کہتا ہوں کہ میں اپنے لیے بات کر رہا ہوں میں اپنے قوم بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ بات کریں اس وقت جو اس وقت تا پاور تو اسٹیوشپڑ کے پاس ہے اس کے پاس کیا پاور ہے اس سے بات کرنا کا کیا فائل ہے بات تو اس سے کی جاتی ہے جو پاور سے بیٹھے ہوئے ہیں بات اس لیے کریں اپنے ملک کے لیے ہم بڑی تیز سے نیچے جا رہے ہیں جو جو پلان بنا رہے ہیں کہ ماشی آ جائے گی تو ادھر سے پیسہ آ جائے گا کہیں سے پیسے ملک اپنے پیسے جب تک ملک میں سکتنٹی نہیں آتی استقام نہیں آتا پورٹکس سٹیڈی نہیں ہوتی تو اس کے اندر کو کوئی ماشیت اوپر ڈائی نہیں سکتی تو اس لیے تیز کے ذنہ میں پھر سے کہا رہا ہوں کہ جہاں درہ ہم کھڑے ہوئے ہیں یہ جو آپس پروگرام بان رہے ہیں جو دوائی میں جا کے یہ سارے منی رانڈررز ایک دوسرے کو یہ منی رانڈررز کہتے ہیں ان کے اوپر سارے منی رانڈررن کے چارجز ہیں تیز سال سے منی رانڈررن کر رہے ہیں سو مزایفہ پیپر مل منی رانڈررن پر یہ ایون فیلز کے پارٹ پر سے لوگ رہی تھے ہیں دوسرا جو ذرکاری ہے اس نے اس نے جو وہ خریدار سرے محل اور اس کے لابے جو کی پارٹ پروپرٹیز ہیں وہ ہمیں پوری بریفن دی گئی ہیں اس چیز کی یہ سارے پیسی گھا سے چوری ہو کے باہر گئے ہیں وہ ملکیاں پیسی کریں اور ان کے ساتھ اس کے انشمیٹ کریں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں سوشل میڈیا میں کہا سوشل میڈیا عبام کی عواز ہے کوئی کسی کو سجیسی کر سکتا کوئی کسی